اسلام علیکم ناظرین ایف ایم سی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج سخی سرور میں بہت ہی تفانی ہوایں چاہ رہی ہیں اور کافی نقصان کا خدشہ ہے اس وقت بھی تیز ہوایں چاہ رہی ہیں اس سے پہلے بھی کافی تیز ہواوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس طرف سے ہواوں کا سلسلہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس سیڈ میں جا رہا ہے کافی جو ہے لوگ پریشان ہیں اس وقت تفانی ہوایں چاہ رہی ہیں اس وقت تھوڑی سی ہوا کی جو رفتار وہ کم ہوئی ہے تو ہم دربار حضرت سخی سرور کے جو مین گیٹ ہے اس کی چھن پر آگئے ہیں تاکہ اپنے ناظرین کو یہاں کا جو نظارہ ہے وہ دکھا سکیں تو ناظرین بہت ہی خوبصورت منظر ہے لیکن ہوا نے ڈسٹرپ کیا ہوا ہے کافی تیز ہوایں چاہ رہی ہیں اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ رہیں گے کیسا موسم ہے اور خوبصورت منظر ہے بادلوں نے ڈیرہ جمعہ ہوا ہے اور سخی سرور میں اس وقت تیز ہوایں چاہ رہی ہیں بودھا باندھی کا بھی سنسلہ شروع ہو چکا ہے اور دوسری جانب دربار حضرت سخی سرور پر عقیدت مند دھول بجاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں میرے کانوں میں ابھی ڈھول کی آواز پہنچی اور عقیدت مند جو ہے وہ حضرت سخی سرور رحمت اللہ لے گے نعرے لگا کر دربار حضرت سخی سرور میں داخل ہو رہے ہیں اس سیٹ پہ آپ کو دکھاتا چلوں گے پہاڑوں پر بھی کافی خوبصورت منظر ہے اس وقت اور ریم جیم کا سلسلہ جاری ہے میں آپ کو اس سیٹ پہ دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پر بھی کافی خوبصورت موسم ہے اس وقت اور بہت ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن ہوا نے ہمیں ڈسٹرپ کیا ہوا ہے اور کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس وقت سخی سرور میں تیز ہوا چال رہی ہے اور باہر کے جو مناظریں ابھی ہم نیچے تھے یہاں پہ جو دکان ہیں ان کے جو پردے لے گئے ہوئے ہیں اور لوگوں نے دھوب سے بچتے کے لیے جو ٹینٹ لگائے ہوئے تھے وہ بھی اڑ گئے ہیں دربار کے مین گیٹ کا بھی ٹینٹ ہٹ گیا ہے اور کافی کچھے مکانات کے گرنے کا بھی خرش اور اس وقت تیز ہوایں چال رہی ہے اور ربوندہ باندی کا بھی سلسلہ سکھی سرور میں جاری ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے بادلوں نے ڈیرہ جمعہ ہوا سکھی سرور سٹی میں اور کافی گرمی کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی آئی ہے کیونکہ گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور خوشک پہاڑ ہے سکھی سرور میں اور کافی جو ہے وہ یہ دھوب کے دوران گرمیوں کے موسم میں گرمی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے لوگ کافی پریشان تھے گرمی کی وجہ سے اس وقت سکھی سرور میں منظر بہت خوبصورت ہے لیکن ہوا جو ہے تیز اس نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے اگر بارش تیز ہو جاتی تو آج ندی کے آنے کے بھی امکانات زیادہ تھے کیونکہ سارے جو بادل ہیں وہ پہاڑوں کی سائیڈ پر ہیں اور پہاڑوں پر جب بارش ہوتی ہے تو سکھی سرور سے ندی گزرتی ہے پہاڑوں سے جو بارش کے بعد برساتی نالے نکلتے ہیں اس وقت دربار سکھی سرور پر بھی کافی رش ہے کیونکہ آج جمعہ کا روز ہے اور عقیدت مندوں کی کافی تعداد دربار حضرت سکھی سرور پر آج حاضری دینے کے لیے پہنچی تھی اور آج جمعہ کا بھی اجتماعہ ہوا ہے نماز ہوئی ہے اور اس کے بعد لوگوں کے آمد کا سلسلہ جو جاری ہے اس وقت سکھی سرور میں بات لنے دیرہ جمعہ ہے اور یہی اپ ڈیٹس اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سکھی سرور کی جو نیو اپ ڈیٹس ہیں اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم